اگر آپ پنجاب پولیس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تین آپشن ہیں جوائن پنجاب پولیس ایزا کونسٹیبل، ساب انسپیکٹر اور اے ایس پی اس ویڈیو میں ہم تینوں پوسٹ کو ڈسکس کریں گے دو ہزار چوبیس میں تقریباً چار ہزار نیو پوسٹ اناؤنٹ ہوں گی کونسٹیبل کی کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہی ہے کہ جنوری فروری دو ہزار چوبیس میں اناؤنٹ ہو جائیں گی کونسٹیبل کے لیے آپ کو کرائیٹیریا ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ پنجاب پولیس ایزا کونسٹیبل جوائن کرنا چاہتے ہیں تو منیموم ایڈوکیشن آپ کی میٹرک ہونا لازمی ہے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ یہ ہے پنجاب پولیس میں کہ آپ کی ہائٹ پانچ فٹ سات انچ ہونے چاہیے عمر اٹھارہ سے بائیس سال گلاسز اگر آپ یوز کرتے ہیں تو گلاسز کے ساتھ سکس بائیس سکس ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں سب سے پہلے آپ کا انیشل سٹیج پر آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوں گے اور آپ کی ہائٹ چیسٹ اس کی مجرمنٹ ہوگی اس کو جو پاس کر جائیں گے اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ میں رننگ ہوتی ہے آلموسٹ سات منٹ میں آپ نے وان پوائنٹ سکس کلومیٹر کرنا ہوتا ہے فیزیکل پاس کرنے کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یہ پروسیجر ہے پنجاب پولیس میں اگر آپ کونسٹیبل آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ پرموشن کی بات کریں تو تین سال کے بعد آپ محکمے کی طرف سے پیپر دے سکتے ہیں اور ہیڈ کونسٹیبل بن سکتے ہیں سیلری کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ سیلیکٹ ہونے کے بعد آپ نے ٹریننگ کرنی ہے ٹریننگ میں تقریباً آپ کو پنجاب کے اگر بات کریں تو بیس پتیس کے درمیان آپ کو پی ملتی ہے اس کے بعد پاسنگ آؤٹ کے بعد یعنی کہ آپ جب پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں تو 38 پلس آپ کی سیلریز آپ کو ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ کی ایڈوکیشن ہے آپ ساب انسپیکٹر بھی جوائن کر سکتے ہیں ساب انسپیکٹر جوائن کرنے کے لیے کرائیٹیریا تقریباً سہم ہی ہے صرف ایڈوکیشن کا ہی ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن کم از کم بی اے ہونا لازمی ہے 14 ایڈوکیشن ماسٹر ہے ایج میں ریلیکسیشن مل جاتی ہے وہاں 18 سے 22 سال تھی یہاں آپ کو 18 سے 25 سال تک ہوتی ہے اس کے علاوہ سیم آپ کو اپنا میڈیکل بنوانا پڑتا ہے مطلقہ ڈی ایج کیو سے جس میں آپ کی ہائٹ اور چیسٹ ویجن یہ سارے چیزیں جو ہیں انیشیلی اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا بن جاتا ہوتا ہے جب آپ اپلائے کریں گے آپ کو باتا ہے کہ ساب انسپیکٹر کے لیے آپ نے پی پی ایسی کا ٹیسٹ پاس کرنے اس کے تھرو ہی آپ جوائن کر سکتے ہیں تو اگر اس کی سیلریز کی بات کریں سیم ٹریننگ پہلے آپ کو کرنی ہے ٹریننگ میں اس لیے ٹی ایس آئی لکھا ہوتا ہے جو بھی نیو بندہ جوائن ہوتا ہے ساب انسپیکٹر ٹی ایس آئی تو سیم ہے کہ تقریباً تھرٹی تک آپ کی دیورنگ ٹریننگ آپ کی پی ہوگی اور ففٹی پلاس ہوگی اگر آپ پاس آؤٹ ہونے کے بعد اگر ہم پرموشن کی بات کریں تو ساب انسپیکٹر کی پرموشن نیکسٹ آپ کو بتا ہے انسپیکٹر کی ہوگی اور اس کے علاوہ اے ایس پی کی بات کریں تو اے ایس پی جوائن کرنے کے لیے آپ سی ایس ایس کرنا لازمی ہے آپ سی ایس ایس کریں گے سی ایس ایس میں آپ اے ایس پی ایس پی جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی پرموشن کا گرائیٹیریا اور ہے اگر ہم فیسلیٹیز کی بات کریں تو آپ کو کونسٹیبل اور ساب انسپیکٹر پہ صرف آپ کو پیئی ملے گی اگر آپ اے ایس پی جوائن کر رہے ہیں تو پھر آپ کو باقی مرات جو ہیں محکمانہ وہ دی جاتی ہے ساب انسپیکٹر کی بھی ویکنسیز دوہزار چوبیس میں تقریباً پنجاب میں چھ سو تک ہیں مختلف ریجنز کو ملا کے پناہت ہوں گی تو اپنی تیاری سٹارٹ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا میں نے کوئی چیز میس کر دی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم اپنے اس چینل پر آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں ٹیسٹ کی پریپریشنل بھی کرواتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو